بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عبداللہ ہے اور آج میں آپ کے سامنے غیبت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ اکثر لوگ غیبت کے بارے میں یہ غیبت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ غیبت ہے اور غیبت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبَّ بَعْدُكُمْ بَعْدَ کہ کسی کی بھی غیبت نہ کرو اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ کیا مسلمان اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا پسند کرے گا تو میرے عزیزو آج غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان وہ شروع کرتا ہے اور شروع کرتے ہی جب ہو جاتا ہے اس ٹائم انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں غیبت کا کیا تو غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے مثال کے طور پر ہم اگر ایک مجلس کے اندر چار پانچ افراد بیٹھے ہیں اور ہم نے کسی ایک آدمی کی اچھائی بیان کر دی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ باقی سب پانچ چھے آدمیوں کے نزدیک اور پانچ چھے آدمیوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ بھی اچھے ہوں کسی نے کسی کے ساتھ اس نے برا کیوں ہوگا جو شخص مجلس کے اندر موجود نہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مجلس کے اندر جو شخص مجود نہیں اس کی اچھائی کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے کیونکہ ہمیشہ ابتداء اچھائی سے ہوتی ہے اور اختتام برائی پر ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ غیبت سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آگے ہوگا اور آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور غیبت سے آپ بچیں گے بھی سب تب تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک نئی بات لے کر آئیں گے آپ کے سامنے